پھر انسان کے فانو سے دماغ میں شمِ اقل روشن کر دی اور پھر اسے اختیارات کی قوت عطا کر دی اور پھر ارشاد فرمایا اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلَا اِمَّا شَاكِرَمْ وَا اِمَّا قَفُورَا پھر انسان کو ہم نے ہدایتِ سبیل بھی کر دی چاہے صحیح راہوں پر چل کے شکرانِ نعمت کرے یا غلط راہوں پر چل کے کفرانِ نعمت کرے اسے میں نے اتنا اختیار دیا ہے ایک دن مقرر کرتا ہوں اس دن میں اس سے پوچھوں گا کن راہوں پر چل کر تو ہم تک پہنچا کر اب انسان نے کیا کام کیا وہ ذرا سی قوت و طاقت ہاتھوں لے کر یہ انسان زمین پہ جال بن کے بش گیا آسمانوں پہ کمندے ڈالنے لگا ہوای سے نہ بچی فضائی سے نہ بچی زمین اس سے نہ بچی آسمان اس سے نہ بچا سمندر کی حیبتناکی کو چیلنج کر کے اس نے اس کی موج سے موت ٹکرا دی اس نے حباب کے دل توڑ دیئے اس میں جب وہ فلک میں اڑتے ہوئے تائروں کو زمین پہ بسمل کر کے رکھ دیا اس نے ذرے کا جگر چیرا اس کا ایٹم نکال لیا اس کا جگر چیرا اس کا الیکٹرون پروٹون نیوٹرون نکال کر ساری دنیا کو لرزہ برندام کر دیا یہ ذرا سے اختیارات کی قوت ہاتھ میں لے کر شہ سوارِ بلکو افلاک ہے منزلِ قانونِ محال ہے ناتقِ شرحِ فضا ہے واقفِ اسرارِ ہستی ہے امیرِ کائنات ہے برخ رفتار ہے انجم شکار ہے تہذیب کا دیوتا ہے ارتقاء کا پروردگار ہے اناثرِ عالم اس کے سامنے خاک بسر ہیں تابشِ مہنجم درویجہ گر ہیں چاند سورج اس کی بارگاہ میں غلاموں کی طرح کھڑے کانپ رہے ہیں اور شمس و قمر اس کی بارگاہ میں قیدیوں کی طرح کھڑے تاک رہے ہیں یہ ذرا سے اختیارات کی قوت ہاتھ میں لے کر یہ انسان اتنا بلند ہو گیا کہ لوہے کو آکاش پر اڑا رہا ہے دانے کو دھرتی سے اٹھا رہا ہے موتی کی آبرو کو بچا رہا ہے جہازوں کو سمندر پر بھگا رہا ہے زمین کو ناقابلِ رہائش سمجھ کر چاند پر ڈیرے ڈالنے جا رہا ہے زہرہ اور مرریک پر وائیکنگ اولہ اور دوہم کو اتار رہا ہے فرشتوں میں حل چل مچ گئی ہے جس میں جبریل تقریر فرما رہا ہے کہ فرشتوں ہوشیار یہ جنت سے نکالا ہوا پھر واپس آ رہا ہے اس انسان کے پاس کس چیز کی کمی ہے کانے کے لئے رنگ برنگی خورا کے ہیں پہننے کے لئے نو بنو پوشا کے ہیں اس کے پاس بادہِ گلفام بھی ہے اور زیادہِ آرام بھی ہے کائنات کی ہر شئے ہے اس کے پاس سب کچھ ہے مگر سچی خوشی اس کے پاس نہیں ہے آج کا ترقی آفتہ انسان سب چیزیں حاصل کرنے کے بعد پھر پکار اٹھتا ہے کہ ہر شئے میرے پاس ہے پھر بھی مجھے چین نہیں ملتا سکون نہیں ملتا اتمنان نہیں ملتا کیوں نہیں ملتا ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہیں چین نہیں ملتا اتمنان نہیں ملتا مجھے دولت کا دو میں انسان نہیں ملتا نعمت قدو میں ایمان نہیں ملتا طریقت قدو میں قرآن نہیں ملتا مسجدوں میں دہشت گردیاں ہیں مگر ذکر رحمان نہیں ملتا ملے تو کیسے ملے کہ مردوں میں رسول کا طریقہ نہ رہا اور عورتوں میں بی بی بطول اور ازواج رسول کا سلیقہ نہ رہا ملتا